بسم اللہ الرحمن الرحیم اس شخص کو اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کے چیف نے اور چیف کے زیر انتظام چلنے والے بینچ نے ساد کو امین قرار دیا تھا اس شخص کے اوپر ایسے سے الزامات سامنے آ رہے ہیں اور لوگا نے یہ الزام جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کہتا رکھنے داستا یا میرے کسے نہیں داستا عدالت کے اندر کھڑے ہو کے لگائے اور وہاں پر چیزوں کے ثبوت مہیا کیے وہ شخص جو ہے اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی سابق لانڈا ریاست پاکستان حال مقیم اڈیلہ جیل قیدی نمبر چار سو بیس یہ جو عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی یہ ان کے ایک آڈیو لیک ہوئی ہے بلکہ اس سے پہلے آپ سے گزار کروں کہ ان کی ایک تصویر بھی لیک ہوئی ہے وہ تصویر جو ہے اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جناب شاہ مولکرش صاحب اور یہ عدالت کی اندر کی تصویر ہے اب عدالت لگ رہی ہے جیل کے اندر تو جیل کے اندر جانے کے لیے جو بھی جنرلس جاتا ہے جو بھی کوئی کیمرے وکیل جاتا ہے اس عدالت کے اندر جن لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جن لوگوں کو جانے کی جانتی ملتی ہے سر انہ کنوت اسی یقین کرے کہ وہ کیمرہ شیمرہ موبائل شبائل نہیں کہ آپ وہ لے کر جا سکیں نہیں لے کے جا سکتے ہیں اچھا ادرویز میں آپ سے کوئی ضرورت کرو جیل جو ہوتی ہے وہاں پر وہ پوری سلطنت ہوتی ہے جیلر کی جیلر کی مرضی کے بغیر وہاں پر سچی مچھی چڑیاں پر نہیں مار سکتی اگر جیل کے اندر کوئی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے تو جیلر کرا رہا ہے تو ہو رہی ہے ادرویز نہیں ہو سکتی اچھا اگر جیلر نہیں کرا رہا تو پھر اس کا مطلب ہے جیلر نہ حیل ہے کیونکہ جیلر کے پاس جتنے اختیارات ہوتے ہیں انہیں اختیار میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شاید اکبر اعظم کے پاس بھی نہیں ہوتے تھے اتنے اختیارات کا وہ مالک ہوتا ہے تو یہ جیل کے اندر سے تصویر بھائی رہی ہے اب یہ تصویر جو ہے یہ بتا ہی رہی ہے کہ تھنڈ کا موسم تھا ہونتے تھنڈ نہیں نہیں اب تو آپ جانتے ہیں کہ تھنڈ اوولی نہیں رہی یعنی تھنڈ او سے لے حسی جسے لے سائفر دا کیس چل رہی ہے تو سائفر کے کیس کے دوران کی یہ تصویر ہے اور اس وقت جو ہیں اپنا شامد پریش صاحب وہ بھی ساتھ کھڑے تھے اس لئے میں بتا رہو کہ سائفر کے دور کی تصویر ہے کیونکہ اب بھی تو شامد صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کسی اور کیس کے اندر یعنی مقدمہ وار جو بنے ہیں وہ نو مہی کے واقعہ اس سے پہلے جو کیس تھا وہ سائفر والا کیس تھا تو اس وقت کی تصویر ہے وہ اب کسی طرح سے مارکٹ ہو گئی ہے سامنے آگئی ہے کس نے اتاری ہے کس نے نہیں اتاری ہے یہ کیا معاملہ ہوا ہے مرتضی صلنگی صاحب کہتے ہیں جنب آپ اس کی پوری تحقیق کریں گے ایک اور چیز ہے وہ بھی مارکٹ میں ہوئی ہے اور اوتے پائن آڈیو ایسی ہے کہ آپ یقین کریں کہ میں کہاں گا کہ جڑیاں مطلب ظاہر خواتین میرے ویلاغز کو دیکھتی ہیں تو میں اس کی تفصیلات نہیں بتا سکوں گا آپ کو بس ایک جملہ سنا کرتے ہیں میں گل کے سے اورپا سے لائیں گا لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس قسم کی وہ چیزیں وہاں پر الزامات لگے ہیں پہلے بھی میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھٹو صاحب کو سزائے موت سنا دی فانسیتے لٹکاتا بینظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک قرار دیا چوٹو چوٹ چتا لئے الزام لائے کوئی ثابت نہیں ہوا لیکن پھر پریز مشرف صاحب کے اوپر الزام تھا اسی طرح جو ہیں اپنا نواز شریف صاحب دو ور ہی پاہی جیل جگئے ایک ور ہی تین سمیت گئے ایک ور ہی جناب پراہ سمیت گئے اور پھر ملک سے باہر نکال دیا گیا جو بھی معاملہ ہوا مگر کسی نے عدالت کے اندر آگے کبھی یہ الزام نہیں لگایا شیخ مجیبو رمان جو کہ اس ملک کو توڑ دے مطلب توڑ کے پاہی بکھرا ہو گیا بنگلہ دیش نے اپنا ملک بنا لیا چلو ان کا ملک بن گیا جندے حسدے بس دے رہا میں مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہا لیکن میں کہہ رہا کہ پہلے اس ملک ایسا تھے ان کے اوپر اگر تعلیٰ کا ساویش کیس بنا مگر یہ والے الزام کبھی نہیں آئے جو عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مکیمہ ڈیلہ جیل کیدی نمبر چار سو وی کے نصیب میں آئے ہیں یا انہوں نے اپڑے دیاب لیتے ہیں پائنٹ نے یار اتنے غلیظ الزامات اتنے غلیظ الزامات جو کہ ریکارڈ کا حصہ بن گئے عدالتی تاریخ کا حصہ بن گئے بہت موتور لوگوں کے اوپر الزامات لگئے ہیں کتابیں لکھی گئے ہیں بہت ساری کتابیں لکھی گئے ہیں لیکن یعنی وہ چیزیں عدالتی ریکارڈ کا حصہ کبھی نہیں ہوئے نہیں معروف لوگوں کی بات کرو ایسے تو نارمل جو معاشرے کے اندر جو بھی برائیان شرائیان چلنی ہیں وہ عدالتوں کا حصہ بن دی رہتی ہیں عدالتی کاروائی کا تو عمران عبد خان نیازی صاحب جو ہے نا ان کے اوپر جو الزام ہیں وہ سر اتنے گندے اور غلیظ قسم کے ہیں یعنی جانوروں تک کے ساتھ چیزوں کو مطلب میں اب میں نہیں مزید ڈیٹیشن میں جا سکتا یار میں سچی کہلے میرے الفاظ ہی وہ ساتھ چھوڑی ہوتے ہیں میرا دماغ ہی موف ہوئی اندھا کہ یار کی کریکٹر سی بہر ابھی جو نئی آڈیو آئی ہے وہ جیل سے ہی ریلیز ہوئی ہے یعنی ریلیز سے مراد ہے کہ وہ وہی سے لیگ ہوئی ہے ایک بقیادہ آڈیو اور وہ آڈیو ہے اندت والے کیس کی اچھا اب آپ کو یاد ہے کہ اندت والے کیس کے اندر عمران خان اور خوابہ رمانی کا یعنی بوشیرہ بی بی کا حاضر سروس ہسوڑڈ اور صاحب کا ہسوڑڈ دونوں کے درمیان جو ہے بقیادہ کس انمکی ہوتی تھی رہ گئی اور جناب بڑی گالم گلوش تک بات گئی پتہ نہیں کیا کیا ہوا وہاں پہ جیل کے اندر یہ باتیں آئیں تھی بائے سب نے ظاہر ہے وہ سارے اس سے واقف ہیں تردید بھی کوئی نہیں کہ اس سے پاسی ہوں مگر یہ گزارش کروں کہ وہ جو اب آڈیو آئی ہے اس آڈیو میں عمران خان صاحب نے یہ کہا اچھا تو یار ایک عجیب بات ہے کہ اٹھارہ بھی سال دی عمر اچھے نا بائی چوی سال پنجی سال تیس سال دی عمر تھی کر چلو انہ میرے خل مار جاتا جا سکتا ہے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا وہ ظاہر ہے ایک کڑی کے پیچھے اگر فرض کرو کوئی دو تین بندے وہ کیا کہتے ہیں نوجوان وہ لٹو ہوئے ہوں کالیج دور دی گلنا کر رہے ہیں یہ مجھ سی دور دی تو جناب اس کڑی دے چکر ہی دوجہ نے لٹ دے پھر رہے ہیں ایتھے پائیں ستر ستر تیتر تیتر سال دے بابے یا وہ جو ساٹھ ساٹھ سال کے قریب جو بزرگ ہیں وہ خاتون کے چکر میں ایک دوسرے پر کیسے کیسے الزام لگا رہے ہیں اور ساتھ ہی دی خاتون بھی وہاں پر کھڑی مجود ہے یہ نہیں کہ خاتون وہاں پر مجود نہیں ہیں تو ادھے سمڑے کہ دوجہ نے لٹ دے پھر نے بھائی کوئی جادو تھے آیا نا پھر استاجی اینج تے نہیں آگے یا کوئی مات بجنہ ہو رکی ہوتا ہے جادو کیا ہوتا ہے جادو ایکچری نام ممکن چیز کو ممکن کر دکھانے کا نام ہوتا ہے جس پہ انسان وہ ظاہری طور پر یقین نہیں کر سکتا مثال کے طور پر میں ایک تھوٹی چھوٹی سی بات کر کے آگے نکل جوں گا کہ کوئی ہوا میں مولک نہیں رہا سکتا یہ ایک کہا جاتا ہے سمجھا جاتا تھا اور جو لوگ بیٹھے بیٹھے اینج کر کے ہوا میں مولک ہو جاتے تھے وہ کہتا بھائی بڑا پونچیا بزرگے بڑا جادو ہے بڑا بوجھے کرتا ہے یہ باتیں ہوتی تھی نیاد پھر وہ بات میں پتہ جلا کہ جناب یہ چیزیں کسی اور طرقے سے ممکن ہیں تو جب تک اس چیز کو لوگوں نے سائسی طرقے ثابت نہیں کر لیا تب تک اس کو جادو ہی سمجھا جاتا رہا اب یہاں پر پائیں دیکھو نا وہ ایک خاتون ہے جو نانی زادی ہے اور وہ جناب اس کے لئے سابگا اور موجودہ حسمن عدالتی پوڑی چھڑے خیر اچھا اب وہ جو ایک آڈیو آئی ہے اس میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دعویٰ کروں گا کہ میں اپنی بیوی کی شکل پہلی بار نکاح کے وقت دیکھیں اچھا یہ بات وہ پہلے بھی کہہ چکے کہ جناب میں اپنی بڑی دی شکل لگنا ہے میں نے تو تب دیکھی جب میرا نکاح ہوا یہ تب گرفتار نہیں تب بھی یہ بات کیا کرتے تھے خان صاحب یہ بات جو ریکارڈ کے اوپر ہے وہ میں آپ کو یاد دلان جاتا ہوں وہاں پر خاورمانی کا صاحب جو ہیں جو آڈیو چل رہی ہے اس کے مطابق وہ خاورمانی کا صاحب درمیان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آئی اوبجیکٹ یہ چھوٹ بول رہے ہیں اور میں یہ ثابت کہتا ہوں کہ وہ کیسے چھوٹ بولے ہیں انگریزی میں نے کہا کہ آئی اوبجیکٹ ہی ایز لائنگ یو نو وائی اب وہ خاورمانی کا صاحب کی پوری آواز ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی نے مجھے کہا یعنی یہ جو اب اس کی بیوی ہے اس نے جب یہ میری بیوی تھی اس وقت مجھے کہا اور یہ وہاں پر وجود تھے یہ بات جو اب خاورمانی کا صاحب بتا رہے لگی ہیں یہ اس وقت بشرف بیوی نے خاورمانی کا کو بتائی جو اس وقت خاورمانی کا کی بیوی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت عمران خان بھی وہاں پر مجود تھے اس نے کہا کہ یہ اس کی مالش کرتی تھی کہ میں نے اس کو دم کرنا ہے میرا اور میری بیوی کا ایک فوٹوگراف لگا ہوا تھا بیڈروم میں اس نے میری بیوی کو کہا کہ بڑی گندی تصویر ہے یہ دیکھ نہیں رہا تھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خان صرف کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلی بار شکل تب دیکھی تو جب وہ تصویر لگی بیڈروم کے اندر اور یہ اگر فرض کہ اس کی بیوی نے یعنی موشتہ بیوی نے نکاب بھی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت بھی وہ تصویر دے بہہ رہا سی نا تو پھر اس کو پتا نہیں چلا کہ یہ کون ہے تو اچھا اب یہ وہ گفتگو ہے یعنی مالش یار کرنے کا الزام ہے ایک نامحرم مرد کو ایک خاتون جو کسی کی بیوی ہے وہ اس کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ میرے یہ جو بندہ ہے اس کو مالش کرتی تھی یہ تو ایک ہو گیا ایک سائیڈ ایک آسپیکٹ ہو گیا نا کہ عمران نحمد خان نیائی صاحب جوہاں ہیں وہ جھوٹ بول رہے چلو اس آت تک ہو سکتا ہے بعد دلوس تو تو اسی خواہر مانی گا نوچ چیک کرو ذرا اوہ دی گہرت ذرا ملعظہ فرماؤ کہ اوہ دی بڑی کسے نو مالش کر رہی ہے اور ان داثرہ یہ کہ میں ایدی مالش کرنی ہے تو باہر چلا جا بیٹروم دے بیچ چونکہ میں انہوں دام کرنا ہے اور اوپایس ہم نے اس لئے گہرت نہیں آئی کیا میں کہنا جڑا پنوئی لالے پی ٹی اے کے ساتھ جڑے ہیں پروجیکٹ عمران کے اندر پروجیکٹ عمران کے سجے پاسے ہیں پروجیکٹ عمران کے کھبے پاسے ہیں سر جو جو عمران خان کے اردگرد کے لوگ ہیں سر جی تسی جڑا پنوئی لالے یقین کرو کرنا نواتھ لاندہ بندہ کہ یا اللہ اکیڑی شہیس یہ کی ہو گیا رہا یہ اسلامی کے ریپبلک اور پاکستان میں یہ ہو رہا ہے یہ اس معاشرے کے اندر ہو رہا ہے جہاں پر کہ ہم بڑی جو ہے وہ ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر رہنے کی باتیں کرتے ہیں اور یاد رکھی گا یہ جو ہوتا ہے کہہ کتے ہیں اگر ٹرسٹ کا رشتہ جو ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے کہہ کتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وفا نبھانے کا رشتہ میاں بی بی تو چلے لیگلی باؤنڈا ہے شریف طور پر باؤنڈا ادھر وائز بھی دوستوں کے اندر بھی اگر آپ جو ہیں وہ اپنے دوست کے ساتھ وفا نہیں کر رہے تو آپ کی کوئی مورل گراؤنڈ نہیں موریلٹی تو بیس ہی اس بات پر کرتی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں تو اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کی کوئی مورل گراؤنڈ نہیں ٹھیک ہے اب یہ ایک ایک آسپیکٹ تو یہ ہے کہ عمران حمد خان نیازی والدکرام اللہ خان نیازی جوڑ بول رہا ہے چلو یہ ایک آسپیکٹ ہے دوجہ آسپیکٹ بچے چکتے ہو رہا خاور مانکہ صاحب دیوی غیرت جڑی کیٹو باہر شیڑی ہے جگل اوپا یہ نے چھ سات سال پہلے تانو غیرت آئیے دی تاڑا اس لے ستا پٹی جاگ جانتا ٹھیک ہے تبا آجی ساڑا مولک نہیں بات جانتا تبا آڈا کربی بات جانتا یہ ایک آڈیو ہے جو مارکٹ ہوئی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے مارکٹ ہوئی ہے تو بڑا سمپل سا جواب جیلر دے چاہیا آگئی جیلر نہ چاہتا دے نا دوسرا سوال ہی نہیں ریکارڈنگ ہوتی ہے کہ جی وہاں پہ اب لوگ یوں تھی ہیں نا بڑی کر رہے نگلا کہ جناب وہاں پہ تو ریکارڈنگ ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں ایجنسیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور بابو ہر کیس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی جو یعنی جن کو نہیں پتا میں ان کو بتا دوں آپ سیول کورٹ پہ چلے جائے وہاں پہ بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی سر ٹھیک ہے یعنی ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے کیمرے کے ساتھ ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے یعنی وہ جو آپ بول رہتے ہیں وہ ٹائپ ریٹر لکھ رہا ہوتا ٹھیک ہے تو وہ یہ سارا کوئی جو ہے یہ چل رہا ہوتا ہے وہ اب لیگ ہو گئی ہے چونکہ جیل آثارٹیز کے اختیار میں تھا وہ لیگ ہو گئی ہے پائن جیلر جیلر نہ چاہتے نہیں آسکتے اتنی سی بات ہے ریضا فروکی صاحبہ نے اس کو شیئر کیا اگر میرے بتانے میں کوئی غلطی ہوئے تو ضرور ان کو ان کی وہاں میں ٹائم لین پر جا کے دیکھ لیجئے گا اچھا اب میں آپ کو گزارش کروں کہ میں نے شروع میں کہا نا کہ ڈان کو پکڑنا مشکل نہیں نہیں ممکن ہے وہ بڑا زبردست ڈالاؤگ اور میتہ پچھن دی وہاں یہ تھے ڈالاؤگ صرف کمالی مطلب ہے کہ سما بند ہیں تھا پڑھ کے ہیلن کے ساتھ ان کا وہ ڈالاؤگ تھا تو مجھے وہاں سے وہ یاد جو یاد آیا وہ کیوں یاد آیا وہ یہ تھا کہ ڈان کا انتظار تو گیارہ ملکوں کی پولیس کر رہی ہے لیکن ڈان کو پکڑنا مشکل نہیں ناممکن ہے زرتاج گل کا انتظار تو پہن گیارہ تھانے دی پولیس کر رہی ہے پر زرتاج گل کو پکڑنا مشکل نہیں ناممکن ہے یہ کیوں ناممکن ہے سر کچھ وجوہات ایسی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتے ایک ویڈیو ہے ایک کلپ ہے سولہ سترہ سکنڈ کا ہوگا وہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ بڑا وائرل ہوا ہے زرتاج گل صاحبہ بیٹھیں گے ہیں ایک کمڑا لی کرسی نہیں بہت سٹائیب کرسی وہاں پر بیٹھیں گے ہیں ایک سجے پاس سے وکیل کھلوتا ہے ایک خبے پاس سے وکیل کھلوتا ہے ٹھیک ہے اور سامنے پولیس کے پندرہ بھی تھی پولیس والے کھڑے ہیں چوک ہے اور اس جو کرسی کے اوپر وہ بیٹھیں گے ہیں ماں پر وہ ایسے گھوم رہی ہیں جیسے ڈان بیٹھ کے کمڑا نا ایسا لیڈی ڈان مافیا کا سربراہ اس طرح گھوم رہا تھا نا اس طرح وہ بیٹھ کے بڑے ان کے انداز کے اندر بڑا تکبر ہے اور بڑا وہ ایسے جیسے جناب وہ کیا کہتے ہیں مہرانی جانسی کی مہرانی ہے یا کوئی جو بھی بڑا اپنے آپ کو جو ہے نا کوئی تورم خان چیز وہ سمجھ رہی ہیں تو وہ ایسے گھوم رہی ہیں اور لگی یہ رہا ہے گلے میں ہار ڈالے رہے ہیں پھولوں کے لگی یہ رہا ہے کہ ایسے نا وہ بڑا جلسہ چل رہا ہے کیونکہ پیچھے گانے شانے جو چل رہے ہیں یا ترنے جو چل رہے ہیں وہ عمران خان کی آواز کی ڈیالاغ بھی چل رہے ہیں پیچھے جناب جو پیٹھی کے ترانے چلنے ہوتے تھے اس طرح کسی سین چل رہا ہے تو چونکہ الیکشن ہے تو پتہ لگتا ہے کہ چوک ہے گا ان کے آگے کو دو تین چار بندے بچے کھڑے ہیں باقی پھول سا لینے تو ساری ٹرافک چل دی بھی اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے ایسے ویڈیو بنا رہی ہے اسے پتہ نہیں کیا اور یقین کریں کہ یہ سارے سارے فلمی یہ لوگ نے ان کا ریالیٹی سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے کہ صرف وہ جو اٹھارہ سال کا بچہ اٹھارہ سے پچیس سال تک کا جو نوجوان جنہیں حیدگر آپ گماغ رپیہ نہیں کھا تھا اس کے لیے یہ ایسا مواد مہیا کر رہے ہیں کہ وہ سوسائٹی کی اندر مار دھار پر اگری ہو اور یہ کام انہوں نے بڑے خوبصورت تکے سے کیا نو مئی کے واقعی اس کا ثبوت کے طرف موجود ہیں میری تمام اٹھارٹی سے درخواست ہے جیڑی کمت کل نو بڑھیں مجھے نہیں پتا کون بنے گا لوگوں نے ووڈ کرنا ہے سر کل الیکشن ہے اپنا ووڈ ضرور کاسٹ کریں اور مطلب سب کو دیکھ بال کے کریں لیکن یار جو بھی آئے کدا کا واسطہ ہے میرا یہ کنسیڈڈ اپینین ہے اٹھارہ سال کے بچے کو ووڈ کا حق نہ دیں یہ بہت بڑا ظلم ہے اٹھارہ سال دا بال ملے جو دین لے کے صدقار نہیں آسکتا آپ اس کو ملک کا حکبران چننے کا مقا دے رہے ہیں یہ اکیس سال پر واپس لے کے جائیں تھوڑی سی کوئی سنس جو ہے نا وہ پرویل کرے میرا یہ خیال ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں بھر جو میں بس معلومات تھی اور جو میرا خیالات تھے وہ میں نے شیئر کر لیاں اسے ترخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا مگر تہزیب کے ساتھ فلوک دیتنے ملتے کے لئے بلا آگئے